اب تو آپ کو ٹھنڈ پڑے چکی ہوگی سکون بھی مل گیا ہوگا اتنی ٹھنڈ اور اتنا سکون جتنا کسی کو ستو بھی کے آتا ہے یا لسی بھی کے آتا ہے گرمیوں میں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو رویہ اختیار کیا تھا ہارس روک کے خلاف اور بابر کے خلاف آزم کے خلاف آخر وہ کسی نتیجے پر پہنچ ہی گیا ہے اب ان کے گھر والے بھی تنگ آ کر آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز ہمیں ہماری زندگی جینے دیں ہم آپ کے پیسوں پہ نہیں پل رہے ہیں آپ کے جو ٹیکس کے پیسے آپ اپنی کم علمی لا شعوری میں جو آپ میسجز کر رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے اور سٹیٹ وزٹ ہے یا سٹیٹ کے اخراجات پر آپ لوگ گئے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے تو یہ بات سامنے لائے گئی ہے عمر گل کی وائف اور عظر محمود کی اہلیہ کی طرف سے اور وہ ٹوئیٹ کر رہی ہیں وہ دونوں یہ فرما رہی ہیں کہ آپ لوگ غلط ہیں اگر ہم جاتے ہیں ٹور پہ تو ہمارے صرف روم کا ایکسپنس بیئر ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر اگر ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہیں ہماری فیملی ہے ہمیں میٹرسز اگر درکار ہوتے ہیں تو اس کے ہم ایکسٹر چارجز پی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بریک پاسٹ کر رہے ہیں کھانے آرڈر کر رہے ہیں تو اس کے پیسے بھی ہماری جیت سے جا رہے ہیں ہمارے فیملی جو ہیڈ ہیں ان کی طرف سے جا رہے ہیں نہ کہ جس طرف سے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کے پیسے سے آپ کے پیسے کے اوپر کوئی بھی اخراجات نہیں ہو رہے ہیں آپ کے پیسے کے اوپر کوئی بھی آیاشی نہیں ہو رہی ہے کہتی ہیں کہ no need to explain it is no one else money it is not the taxpayers money or anything but yes the players, the coaches, the management everyone pays for their own family airfare ticket یہاں تک کہ جو جہاز کے ticket ہیں جو ہوتل کے rents ہیں جو کھانا ہے تو وہ سب کچھ یہاں تک کہ ہمارے ویزاز کے پیسے بھی ہم خود بے کرتے ہیں ہماری فیملی بے کرتی ہے اور کوئی بھی PCP کی طرف سے نہیں دیا جا رہے ہیں نہ آپ کے وفاق کی طرف سے دیا جا رہے ہیں نہ آپ کے صوبائی حکومتوں کی طرف سے دیا جا رہے ہیں اور ایک اور کہتی ہیں کہ just to clear the air کہ آپ لوگوں نے جو اس وقت environment بنایا ہوئے اس میں ایک صاف statement میں اپنے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم board کے expense پر travel نہیں کرتے اور جو players ہیں وہ اپنی بیگم اپنے بچوں کے ویزاز اور tickets کے expense خود دیتے ہیں یہاں تک کہ جو extra mattresses ہیں یہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی وہ سب players خود ادا کرتے ہیں تو ناظرین تھوڑا سا خیال کریں آپ لوگوں نے تو ان کی families کو بھی involve کر لیا ہے کسی کے ساتھ اتنی ذاتیات میں نہیں چلے جاتے آپ کو چھکوا ہے ان کی performance کا تو آپ اس پر بات کر لیں آپ آ جاتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمارا پیسہ کون سا پیسہ آپ کا آپ لوگ تو ابھی تک non-failers ہیں کتنے زیادہ non-failers ہیں اپنے آپ کو ویلے ریجسٹل تو کروائیں آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے tax کے پیسے کے اوپر جو players ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں آپ کے tax کے اوپر جو players ہیں وہ کھا پی رہے ہیں اپنی family کے ساتھ ایاشیاں کر رہے ہیں تو لوگوں نے کھانا پینا تو ہے جینے کے لیے ضروری ہوتا ہے نہیں ہوتا پانی نہیں پینا کھانا نہیں کھانا سافت ہوتے لیے وہاں میں سانس نہیں لینی جینے کے لیے بھی یہ چیزیں بڑی important ہوتی ہیں پتہ نہیں آپ لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ لوگ تو گھروں تک چلے گئے ہیں گھروں تک جانا اچھی بات نہیں ہوتی ہم اچھے معاشرے سے belong کرتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں تو اچھے پن کا مظاہرہ کریں کی بورڈ وارئیرز مت بنیں آپ کو یہاں پہ کسی نے تمغا نہیں دینا کسی نے حلال امتیاز نہیں دینا آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں ملنے والا کسی کی تضحیق کر کے تو برائے مہربانی یہ کام نہ کریں سیال کورٹ والے سیال کورٹ والے اگر اتنے اچھے ہوتے نہ تو علامہ اقبال کا مزار لاہور میں نہ ہوتا ہے ازرات ایک ضروری علیان سنو اے پوری ٹک ٹوک واستے علان ہے ٹھیک ہے بہت ضروری علان ہے اے میری ویڈیو کسی نے سکپ نہیں کرنی گوڑنا سنو تے گرمی دا موسمیں گائیز بہت زیادہ گرمیوں دیویاں دھنا پونڈ لے نا جڑے پونڈ مطلب کہ وہ ڈیمو جنو کے اندرے وہ بہت زیادہ ملاکار رہے رہے ٹھیک ہے تے کسی نے کبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا جی کسی نے پونڈ کی تے بھی نظر آئیے میرے لابتہ کرو ٹھیک ہے کمنٹ بوکس میں بیچ میں لابتہ کرو ٹھیک ہے میرے کل بندہ ہے جڑا وہ پونڈ نو پھر لیں دائمینڈ تو پہلے تے اور اٹیک میں کرے گا تاڑے تے کسی تے بھی ٹھیک ہے اسی جلد جلد جس طرح تا انہوں نظر آئیے پونڈ تے میرے لابتہ کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے تے بہت خاص بندہ میرے کل اسلام علیکم ناظرین آپ نے بھی وہ جملہ سنا ہے مال ہے لال ہے یا پھر لال ہے مال ہے مگر بات تربوس کی ہو رہی ہے تربوس کو بڑا زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں سمرز میں آپ کو گرمی آپ کی دور کرتا ہے آپ کے جسم کو تھنڈا رکھتا ہے آپ کا میدہ تھنڈا رہتا ہے اور لوگ شوق سے کھاتے ہیں بچے کھاتے ہیں بڑے کھاتے ہیں اور سمرز میں تو بہت زیادہ ہر گھر میں بایا جاتا ہے in fact every second day you have watermel لیکن اب ہو یہ رائے کہ ڈاکٹر رفان کیسر جو کہ ایک پودکاسٹر ہیں ویلوگر ہیں بہت اچھا کانٹنٹ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا کانٹنٹ منڈی گئے ہیں فروٹ منڈی گئے ہیں آپ نے جا کر وہاں سروے کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ وہاں پر کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر تو حکومتی نمائندے نہیں جاتے کہ وہاں جا کر ریٹ لسٹ کے مطابق یا ریٹ وہاں پر سیٹ کریں اور پھر اس کو لسٹ میں دلوائیں اس چیز سے تو وہ بھی unaware ہوتے ہیں آپ نے ان کے بارے میں سوچا نہیں سمجھا نہیں اور ایک ویڈیو بنا دی صرف اس لیے کہ ایک کانٹنٹ آپ نے پرموٹ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ تربو سے آپ کہہ رہے ہیں حیزہ پھیل رہا ہے ڈائیریہ ہو رہا ہے بیماریاں ہو رہی ہیں ان فاکٹ کینسر جیسی بڑی بیماری کا سبب بھی یہ واتر میلن بن رہا ہے اور آپ نے ایک ٹاکسک لیکوڈ دکھایا آپ یہ بوتل لائے کہاں سے ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ بوتل کے اندر جو نسخہ تھا یہ بنانا سکھایا کس نے ٹیکہ آپ کے پاس تھا ٹیک ہے ہمیں پتہ آپ نے اس میں بھر لیا لیکن ذرا یہ تو بتائیں کہ ہاو ڈو یو نو کہ یہ کیسے بنے گا اور آپ کٹے ہوئے تربوز کے اندر اس کو لگا رہے ہیں آپ ایک اتنے بڑے تربوز کے اندر انجیکشن لگائیں گے مجھے بتائیں اس کی اکیپنسی کتنی ہوگی کتنی ہو سکتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا تربوز اس طرح کا ہو جاتا ہے تربوز اس طرح سے نہیں بیچے جاتے ہیں جس طرح سے آپ بیچنے کے لئے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے تو ان کا چلتا پھرتا کاروبار خراب کر دیا انہوں کی جو دہاڑی بن رہی تھی جو دو چار پانچ تربوز اگر وہ ایک دن میں بیچ دیتے تھے اس کو تو آپ نے بلکل خراب کر دیا اب غریبوں کے گھر میں کس طرح سیکٹ اپ جائے گا ان کا چولا کیسے چلے گا جن کے چولے نہیں جلتے جن کے گھر پانی نہیں آتا بجلی نہیں آتی لیکن بل بہت زیادہ آ جاتے ہیں ان سب کے باوجود جو پہلے سے ہی پریشان حال بیٹھے ہیں ان کا اب پرسانے حال کون ہوگا آپ کے یہ کہنے کے بعد یہ ویڈیو بنانے کے بعد ٹرکس برباد ہو گئے ٹرک خریدے ہی نہیں جارے لوگ لے ہی نہیں رہے ہیں اور جو مال وہ اپنے سٹالز پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بکھ رہا ہے وہ جو ساٹھ ستر روپے کلو کے اعتبار سے فروخت ہو رہا تھا وہ بیس روپے پر آ گیا اب ان سب کی بدعائیں لیا آپ نے ان سب کی آہ لیا آپ نے اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے یہ زیادتی کیا اگر آپ اب کچھ کر سکتے ہیں تو دوبارہ سامنے آئیں ان لوگوں سے معذرت کریں اور بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اب اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک کانٹینٹ بیشنا تھا تو آپ نے تربوز لے کر بیٹھ گئے کل کو آپ سیب لے کر بیٹھ جائیں گے کل کو آپ اور بھی فروٹرز لے کر بیٹھ جائیں گے تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لوگ آپ کو سنتے ہیں پسند کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی کہیں گے تو یہ ہو جائے گا اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ چیز کو مستند انداز میں پریزنٹ کریں آپ بتائیں پہلے تو آپ یہ بتائیں نہ ہوئے کہ آپ نے وہ بوتل کا پانی کیسے بنایا تھا کہ ہمیں بھی پتا چلے کہ اصل میں یہ نسخہ آپ نے کہاں سے سیکھا ازرات ایک ضروری علیان سنو اے پوری ٹک ٹوک واسطے علان ہے ٹھیک ہے بہت ضروری علان ہے اے میری ویڈیو کس نے سکپ نہیں کرنی گورنل سنو تے گرمی نا موسمیں گائیز بہت زیادہ گرمی ہوں دی پونڈ مطلب دیمو جنو کے اندرے وہ بہت زیادہ ملاقہ رہے ہیں ٹھیک ہے تے کسی نے کبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا جی کسی نے پونڈ کتے بھی نظر آئیے میرے ساتھ رابطہ کرو ٹھیک ہے ایک منٹ بوکس پہ بیچ میں رابطہ کرو ٹھیک ہے میرے کل بندہ ہے جیڑا پونڈ نو پھار لیں دیمیڈ تو پہلے تے اور اٹیک نہیں کرے گا تاڑے تے کسے تے بھی ٹھیک ہے اسی جلد جلد جس طرح تا انہوں نظر آئے پونڈ تے میرے رابطہ کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے تے بہت خاص بندہ میرے کل پونڈ پھر نواز دیتے اوہ دے نو تاڑا میں تارف کرانی بندہ آئے ساڑے کار پونڈ وڑایا گائز تے اوہ منو ڈانگ مارا نہیں لگا سی تے اوہ نینا چینیس بچے نینا چینیس بچہ مطلب کے ببو پا تھا ٹھیک ہے نینا پورا نینا آتھ نینا دول کے رات آندا تارف کرانی تا نینا میرا پونڈ پا